اسلام علیکم آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس ایس اور بجلی کے بڑے منصوبہ جات کی افتتاحی تقریب میں شرکت وفاقی وزیر پاور اینڈ پٹرولیم عمر ایوب ہاں ایم این اے سید فیضل حسنچہ ایم این اے شوکت علی بٹی نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا اس موقع پر سابق ایم این اے میندی حسن بٹی ایم این اے حجی امتیاز منڈی باولدین ایم این اے نواب شیر اور دیگر نمائی شخصیات ہمراہ تھی دیونہ رہنما پاکستان طریقہ انصاف سید فتح ایدر شاہ کلے وال سیدہ کی خاجی اختر ماربل فیکٹری دیونہ منڈی آمد دوستوں سے گاف شاہ پیس موقع پر چودری عظمت مرزا ایڈی بیک نبیل میر چودری شہزال حکلا چودری عبداللہ چودری زمان بھی موجود تھے گجرات سابق وزیر دفاع چودری احمد محتیار کی وفات پر لیڈر سید طالب شاہ گروپ سید عدیل عباس شاہ نے ان کی رہائشگاہ پر جا کر ان کے سابق زادے چودری فیصل محتیار اور بتیجے چودری عمر سید کے ساتھ دلی افسوس کا اظہار کیا سید عدیل عباس شاہ نے اظہار افسوس کے بعد فاتحہ وانی کی اور دعا کی کہ اللہ پاک چودری احمد محتیار محوم کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے سید عدیل عباس شاہ کافی دیر چودری احمد محتیار کی رہائشگاہ پر مجود رہے اور اہل خانہ سے ان کی بیادہ تازہ کرتے رہے چودری ساجد نظیر بدر اور چودری آسم پروید ان کے ہمراہ تھے گجرات رہنمہ طریق انصاف سید حبیب حیدر شاہ صاحب کی کمیشنر گجران والا گلزار حسین شاہ صاحب آر پیو گجران والا ریاض نظیر گاڑا صاحب ڈی سیو گجرات سیف انور جپا صاحب ڈی پیو گجرات عمر فروغ سلامت صاحب سے ڈویلممنٹ اور امن و امان کے بارے سے تفصیلی گفتگو اس موقع پر ارکان قومی و اصبائی اسمبلی پارلیمانی سیکٹریز ہمراہ تھے جلیانی سابقہ کونسلر تارک جوید کھٹانا کا اپنے دیرے پر ایم این اے سید فیضل و سنشاہ کے عزاز میں گرینڈ شاہیا اس موقع پر چوڑری عادل یوسف شنی چوڑری عظمت دیونہ چوڑری زمان شنی حافظ مرزا ایڈی بیک نبیل رفی میر چوڑری غفور دیونہ منشی تارک چک مرتضی محمد اشرف چوڑری گلفراز بانیا چوڑری زمان بانیا چوڑری ارشد ملک محمد ارشد خاجی اشرف صاحب خاجی محمد ارشد چوہان نظر حسین کھٹانا مرزا حماد امتیاز سیال تارک بٹی حالت پرویز چوہان اور دیگر دوست احباب نے شرکت کی وعدوں سے تکمیل کا سفر ایم این اے سید فیض الہسنشاہ اور ایم پی چوڑری لیاقت علی بدر کی وساطت سے تفصیل ہیڈ کوارٹر خاصبتہ لالا موسا میں ایمرجنسی بلاگ کے لیے پندرہ کروڑ اور ایم این اے سید فیض الہسنشاہ اور ایم پی افتر حیات کی وساطت سے تفصیل ہیڈ کوارٹر خاصبتہ لالکھاریاں کی اپ گریڈیشن کے لیے تیس کروڑ پے کا فرن کی منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا